بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس مائی نیم اس عمران احمد اور امیر کمپیٹر سائنس ٹیچر سیڈنٹس آج ہم اپنی کلاس ٹین کا چپٹر ٹری جائے اس کا لیکچر کر رہے ہیں اور سیڈنٹس آج کی لیکچر کے دن ہم یہ دیکھیں گے کہ کنٹرول سٹرکچر کے اندر ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹائپ ہے سیلیکشن سٹرکچر وہ کیسے کام کرتی ہے سیڈنٹس آج کی لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سیڈنٹس یہ ہمارا چپٹر نمبر تھری ہے جس کے نام ہے کنٹرول سٹرکچر اگر آپ کو پیویس لیکچر یاد ہو ہم نے سٹارٹ کیا تھا کنٹرول سٹرکچر کے اندر جو ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپ کی سٹرکچر موجود ہیں وہ کون کون سے ہے جس میں سیکنس سٹرکچر سیلیکشن سٹرکچر اور لوپ سٹرکچر ہے ہمارے پاس سیکنس سٹرکچر کی بات ہم نے پیویس لیکچر کے اندر کی تھی اور ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکنس سٹرکچر کیا ہوتے ہیں جس کے اندر ہم آن اور ایرر کی گو ٹو کی سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلیکشن سٹرکچر کیا چیز ہوتی ہے اور پھر ہم جو نیکس لیکچر ہوں گے اس کے اندر پر ہم لوپ سٹرکچر کی بھی بات کریں گے آج ہم دیکھیں گے سیلیکشن سٹرکچر آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ سیلیکشن سٹرکچر ہوتے کیا ہیں سو لیٹس سی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیلیکشن سٹرکچر کی ڈیفنیشن سیلیکشن سٹرکچر چوزز وچ آلٹرنیٹیف پروگرام سٹیٹمنٹ تو ایکزیکیوٹ سویٹس اگر آپ کو یاد ہو چیپٹر نمبر ون کے اندر ہم نے ڈیسیئن میکنگ کی تھی اگر فلو چارٹس آپ کو یاد ہے تو اپنے ڈیسیئن میکنگ کے سیمبلز یوز کرتے ہوئے ڈیسیئن میکنگ کی تھی اگر دو نمبرز کو اپنے کمبیرزن کرنا ہے ان کا اور یہ دیکھنے کونس اس میں سے لارجس نمبر ہے میٹ اے اور بی ہے تو ہم یہ کرتے تھے ہم ڈیسیئن میکنگ کرتے تھے کہ اے اس گیٹر دن بی یس ہو تو آنسر آئے اے اس لارجسٹ نو ہو آنسر تو آنسر آئے آپ کا کیا بی اس لارج ہے تو اس طرح آپ ڈیسیئن میکنگ کرتے تھے تو آپ کے دو آنسر نکل دے رہے سیلیکشن سٹیکچر کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے اور اس کو ہم جی ڈی ویو بیسک کے اندر کر کے دیکھیں گے اس کے لئے ہمارے پاس جو ایف دین اور ایف دین ایلس یہ دو سٹیٹمنٹس آویلیبل ہیں ان دولو سٹیٹمنٹس کو ہم کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر اگزیمپلز بھی کہ ان کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں لیکن کانسیپ یاد رکھے گا وہ ہی کانسیپ ہے جو ہم نے فلو چارٹس کے اندر کیا تھا دیسیئن میکنگ کا کہ آپ کے آنسر جو ہے وہ ییس اور نو کی کنڈیشن میں آکے بس آ سکتے ہیں اگر یاد ہو کہ ہم جو فلو اف ایگزیگیشن ہوتا ہے ہم اس کو بیسکلی چینج کر داتے ہیں آپ کی کون سی لائن پہلے میں اگزیگیوٹ ہونی ہے کون سی لائن بعد میں اگزیگیوٹ ہونی ہے آپ اف دین یا اف دین ایلس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے تھوڑ بھی آپ جو کنٹرول اور فلو ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگزیگیشن کا جو فلو ہو رہا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگزیمپل آپ کہتے ہیں کہ 20 نمبر لائن جو ہے وہ اگزیگیوٹ ہو اس کے بعد 30 اگزیگیوٹ نا 40 یا 50 اگزیگیوٹ ہو تو آپ سی لیکشن سٹرکچر کے تھوڑ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اب یہ آپ اس کی ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں جس سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ یہ کام کیسے ہو سکتے ہیں تو آجے سٹیڈنٹس پھر اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس اگزیمپل کے اندر ہمارے پاس کیا چیز موجود ہے سو لیٹس سی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اس کا سینٹیکس سینٹیکس میں آپ if then جو سٹیٹمنٹس ہماری اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر next lecture میں ہم دیکھیں گے if then اور جو else کی ہمارے پاس جو selection structure ہے اس کو ہم next lecture میں detail سے دیکھیں گے آجے دیکھتے ہیں if اور then if کے بعد آپ expression لکھتے ہیں پھر آپ then کو use کرتے ہیں اور پھر آپ statement لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ if کے بعد expression لکھیں پھر then لکھیں اور پھر آپ line number mention کر سکتے ہیں یہ example ابھی ہم کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ clear ہو جائے گا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے so it's decision making آپ اس کے اندر ہوتی کیسے if then کہ اگر یہ ہو then ٹھیک ہے otherwise دوسرا کام ہو مطلب یو بھینے آپ کو example ابھی بتائی کہ آپ کے جو ہے اگر largest number آپ نے find کرنا ہے دو نمبرز میں سے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ true or false کرتے ہیں mean یا تو a larger ہوگا یا b larger ہوگا تو اس کے بھی یہی ہے if a larger then a answer آجے گا then b answer تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں اب صورت سے ایک example لیتے ہیں example میں نے یہاں پہ mention کر دی ہے پہلے میں اس کو explain کرتا ہو اور پھر ہم اس کا program لکھ کے دیکھیں گے example ہے ذرا اس کو اچھی طرح سمجھئے گا کیونکہ example کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے اس کی logic بنائیں گے پھر ہی آپ program جہاں وہ design کر سکتے ہیں کہا گیا ہے کہ write a program to find out the crane fare اب صورت سے پہلے آپ نے find out کیا کرنا ہے chapter number one کے اندر ہم نے problem solving steps دیکھے تھے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی output find کرنی ہوتا ہے کیا ہم نے output نکالنی ہے پھر ہم نے input دیکھنی ہوتا ہے کہ input ہمارے پاس کیا موجود ہے پھر ہم نے processing دیکھنی ہوتا ہے کہ processing کیا ہو سکتی ہے اب وہی concept آپ نے یہاں پہ use کرنے اور پھر اس کی base کے اوپر ہم کیا کریں گے program بنائیں گے سنٹس اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا algorithm ایک design کر لیں یا اس کا flowchart بنا لیں اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپ جے اپنا GW basic اندر program design کریں تو اس طرح آپ کے flowchart اور algorithm وہ بھی آپ کو recall ہو جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائیں گے اچھی طرح اور آپ کا program بھی جائے لکھا جائے گا so write a program to find out the train fare depending on the kilometers traveled یہاں تک بات clear ہوگی the minimum fare charge is rupees 6 6 rupees جائے وہ minimum fare جائے وہ charge کیا جائے گا this fare remain valid for 5 km traveling distance or less مطلب 5 km تک 6 rupee ہی لیے جائیں گے اس سے کم کرتے آپ travel تو پھر بھی آپ سے 6 rupee لیے جائیں گے mean اگر آپ 1 km travel کر کے آپ train سے اتر جاتے تو آپ سے 6 rupee لیے جائیں گے 2 km 3 4 5 mean 5 km تک آپ سے 6 rupee جائے وہ fix کرایا جو وہ وصول کیا جائے گا after 5 km 0.75 rupee per km the fare اب کہا یہ گیا ہے کہ 5 km کے بعد آپ کا crash increase ہونا شروع جائے گا mean ہر km پر km 0.75 mean 1 rupee سے کم 0.75 rupee جائیں گے وہ ہر km پر add ہوتے جائیں گے for example اگر آپ نے 5 km کے بعد 2 km اور travel کیا mean 7 km تو 2 km کے لیے آپ کو 0.75 0.75 mean 1.50 mean 1.5 روپیہ آپ کو اور دینا پڑے گا بینہ آپ کا fare ہوگا 6 plus 1.5 آپ 7.5 mean 7.5 روپیہ آپ کو pay کرنے پڑیں گے اگر آپ 7 km travel کرتے ہیں اس case پہ اس کا program بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس output ہے وہ جو پوچھی جا رہی ہے وہ آتی ہے یا نہیں آتی اور اس کے اندر ہم use کریں گے selection structure کو mean if then کی جو ہمارے پاس condition موجود ہے اس کو use کرتے ہوئے یہ program design کریں گے اس کے لئے آپ کو پتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم gw basic کو open کرتے ہیں آپ کے کمپیوٹرز میں انسٹال ہے اس کو open کریں اور program میرے ساتھ ساتھ لکھے بار بار میں آپ یہ کہتے program آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو type کریں کیونکہ اگر آپ اس کو میرے ساتھ type نہیں کریں تو ہو سکتا ہے بعد میں آپ پھول جائے اس بد کو اپنے یاد رکھنا ہے so open کریں gw basic hopefully آپ نے open کر لی ہوگی اب program کو لکھنا شروع کرتے ہیں start کرتے ہیں line number 10 سے آپ ایک practice بنا لیں کہ آپ لوگ line number 10 سے start نہ کریں آپ اس کو start کریں que remarks se mean line number 10 اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ آگے remarks رہے گا کہ آپ کس چیز کو represent کر رہا تھا تو آپ remarks کو use کریں لیکنہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ remarks کے لیے line number at خود سے کر لیں میں جلتا ہوں line number 10 کے اوپر سب سے پہلے کلومیٹر جو put کرنے بتانے کہ کتنے کلومیٹر ہم نے travel کیا ہے جس کا مطلب کہ input لی جائے user سے اس کے لئے input کا keyword میں use کرتا ہوں input کا مطلب یہ ہے کہ user mean آپ یا میں ہم بتائیں گے ہم نے کتنے کلومیٹر travel کیا ہے so input double quotes کے اندر کلومیٹر لکھوں گا is equal to then comma اور k k میں نے variable جو define integer type variable string single procedure or double procedure یہ آپ یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ data type express نہیں بتاتے کہ variable data type کیا ہے تو by default single procedure اس کو consider کرتا ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھتی ہے so k enter کیا line number 20 space اب میں use کروں گا if اور then کی جو ہمارا پاس statements ہیں ان کو so if k is less equal to 5 then print double course پہ روپی 6 اور پھر اس کو میں end کر دوں گا یہاں پہ mean اگر line number 20 کو پر condition آپ کی true ہو جاتی ہے تو آپ پہ program end ہو جائے آپ line number 30 ہو جائے وہ execute ہونے کی ضرور نہیں ہے mean وہ execute نہیں ہو کیونکہ یہ کہا گیا اب اس logic کو آپ نے سمجھنے کہا گیا دیکھیں k کی value اگر less than or equal to 5 ہے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر 5 km تک travel کیا آپ نے 5 km سے کم travel کی آپ نے تو آپ کو ایک fix fair job pay کرنا پڑے گا وہ 6 ڈوپیس ہے یہاں پہ وہ چیز mention ہے اگر یہ چیز true ہو جاتی ہے line number 20 true ہوتی ہے تو program end ہو جائے پھر آپ extra pay نہیں کرنا پڑے جو line number 30 کے اندر ایک extra pay کرنا پڑے گا وہ تب کرنا پڑے گا اگر آپ line number 20 کے اوپر condition ہے وہ true نہیں ہوتی so line number 30 میں ایک variable define charge کے نام سے آپ کوئی اور بھی نام رکھ سکتے ہیں doesn't matter charge sin explanation is equal to 6 plus bracket k minus 5 multiplied by 0.75 اب enter کیا line number 50 اور اس کو میں end کر دیا اس کی logic کو سمجھ دیجئے ایک دہو پھر line by line line number 10 کے اوپر ہم نے کیا کیا line 10 پہ ہم نے input لی user سے کہ اس نے کتنے kilometer travel کیا پہلے assume کر لیتے کہ user نے 5 kilometer travel کیا تو line 20 پہ جب کی value 5 equivalent ہو جائے گی پھر کیا ہوگا then print 6 آپ print نظر آجائے آپ result کے اندر آجائے output آپ مل جائے 6 روپے پہ کرنے اور program end ہو جائے گا پھر line number 20 پہ end ہو گیا اب ایک assumption لیتے کہ k کی value 6 نہیں دی 10 دی 10 kilometer travel کیا اب آپ کے 20 line number 20 ہے وہاں پہ چیک ہوگا k is less equal to 5 تو یہ condition آپ کی true نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ program end نہیں ہوگا line number 30 پہ آجائے گا line number 30 کے اوپر charge calculate ہوگا اس میں k value 10 آپ کی آگی اور جو بھی value یہاں سے بنے گی وہ آپ کے output میں آپ کو show ہوگی جس طرح کے show ہو بھی رہی ہے تو اس طرح آپ کریں گے تب ہی وہ آپ کو clear ہوگی otherwise وہ آپ کو clear نہیں ہوگی دوستر آج کے جو ہمارا lecture تھا اس میں ہمارے دو types موجود ہیں if then کی اور if then else کی اس کے بارے میں بات کی اور ایک example بھی کر کے دیکھیں next lecture کے اندر ہم if then else کی example full کر کے دیکھیں گے اس میں دیکھیں کہ کیسے کام ہوتا ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ if then اور if then else میں بیجر differences کیا گیا ہیں آج کا lecture سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے lecture کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ